موسیقی اعوذ باللہ من شیطان یدین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ویورز کے حال چالے امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج وہی سریز ہم دوبارہ شروع کرنے والے ہیں داستان ایمان فروشوں کی آج ہم بات کریں گے کس نمبر تین ہم بات کر لیتے ہیں داستان ایمان فروشوں کی کس نمبر تین اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے واقعات ہوئے ہیں کیا باتیں ہوئیں ہیں پچھلی قسط میں ہم نے اس کو ختم کیا تھا کہ ناجی نے جواب میں کہا میں اس سلطان صلاح الدین ایوبی کو نشے کی حالت میں نشہ دے دے کر ختم کر دوں گا سلطان صلاح الدین ایوبی بہت دیر تک وہ سلطان کے خلاف دونوں ناجی اور اوروش دونوں بہت دیر تک سلطان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان نے ناجی کی بیتاج باشائی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے دوسری طرح سلطان اپنے نائیبین کو سامنے بٹھا کر یہ بات ذہ نشین کرا رہے تھے کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دیں گے اس لئے انہیں کہا گیا کہ ان کو جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور انہیں سلطان نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی دھانچہ بلکل پسند نہیں آیا پچاس ہزار باڈی گارڈ سوڈانی ہیں ہمیں ملک کے ہر باشندے کو یک دینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج میں شامل ہو سکے آئے اور اپنے جور دکھائے اور مال غنیمت میں اسے اپنا ہی سا وصول کریں یہاں کے عوام کا میار زندگی اس طرح بلند ہو سکتا ہے میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھٹی شروع کر دیں کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا ایک ناظم نے اس سے پوچھا کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے وہ حکم کی تعمیل نہیں اپنی منمات ہے فوجی امور اس کے سپرد ہے ناظم نے جواب دیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خاموش ہوئے جیسے ان پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا اور انہوں نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا علی بن سفیان جاسوس اور جوابی جاسوس کا ماہر تھا اسے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے بغداد سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ دھیڑ عمر آدمی تھا ادھاکاری چرب زبانی اور بھیس بدلنے کا ماہر تھا اس نے جنگوں میں جاسوسی کی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا اس کا اپنا ایک گروں تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاسکتا تھا سلطان کو جاسوسی کی اہمی سے واقفی تھی فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا تم نے سنا علی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا اپنی منوات ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے سن لیا ہے علی نے کہا اگر میں چہرے پہنچانے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باری گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا مالک ہے اس کے مطابق میں پہلے ہی سے کچھ جانتا ہوں یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی سازشیں کی ہیں جس نے حکومتی دھانچے کو بہت کمزور کر دیا ہے آپ کا یہ فیصلہ بلکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطرے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے میں آپ کو تفصیلی رپورٹ جل دوں گا مجھے شک ہے کہ سوڑانی فوج اس کی وفاداری ہے ہماری نہیں مجھے شک ہے کہ سوڑانی فوج اس کی وفادار ہے ہماری نہیں آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا علی بن صفیان نے کہا میں اپنے ہی صرفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا ناجی اپنے گھر کا بھیدی ہے اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لیا دانش مندی نہیں ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوششیں کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے سلطان سلاودین ایوبی نے کہا مگر ناجی اتنا کچھا نہیں تھا کہ اس کا ذہن اور اس کو محبت کے بھکیڑو سے ازاد کر کے اس کو بدلہ جا سکتا تھا اس کو اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار سے اور شیطانیات کے ساتھ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا مگر جسے وہ اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا تھا اس کے سامنے موم بن جاتا تھا اس نے سلطان سلاودین ایوبی کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ سلطان سلاودین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں تھا ہاں میں ہاں ملا ملاتا چلا جاتا تھا اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان سلاودین ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام برتی شروع کی تھی اگرچہ یہ کام اس کی مرزے کے مطابق ہو رہا تھا دن گزرتے گئے سلطان سلاودین ایوبی اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگا تھا ناجی نے سلطان سلاودین ایوبی کو یقین دلا دیا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے ہر حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی ناجی دو تین بار سلطان سلاودین ایوبی کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج باری گارڈز کی طرف سے اسے دعویٰ دینا چاہتی ہے اور فوج اس کے عزاز میں جشن منانے کو بیتاب ہے لیکن سلطان سلاودین ایوبی یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکے رات کا وقت تھا ناجی اپنے کمرے میں دو متعدد جونئر کمانڈن کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا دو ناچنے والیاں ہلکی ہلکی موسیقی اس رکس میں خمار کا تاثر تھا دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا ناجی جب شراب اور رکس کے نشے میں محب ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا صرف ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لئے ناجی شراب اور شباب کے محفل سے اٹھا کرتا تھا ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیر عمر کا آدمی تھا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دے کر ٹھٹک گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف عیاشی کے لئے درکار نہیں تھی ان سے وہ اور بھی کئی کام کرواتا تھا جس میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت خوبصورت اور عیال لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ نے امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لئے بھی استعمال کرتا تھا اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کروالیا کرتا تھا جس طرح کساب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے اسی طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ لڑکی کسی کام کے لئے موضوع ہے یا نہیں لڑکیوں کے بیپاری اور بردہ فیروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لائے کرتے تھے یہ آدمی بھی ایسے ہی بیپاروں میں حصے لگا تھے لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے ناج بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میچھے پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے ناجی نے اس کا تفصیل انٹرویو لیا وہ اس فن کا ماہر تھا اس نے رائے کام کی کہ جس کام کے لئے وہ اس لڑکی کو اتیار کر رہا ہے تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لئے موضوع ہوگی بیپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا جہاں اس کے ساتھی رکس اور شراب سے دل بھیلا رہے تھے اس نے لڑکی کو ناچنے کے لئے کہا اور جب لڑکی نے اپنا چغہ اتار کر اپنے جسم کو دو بل دیئے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے پہلے ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی ناجی نے اس لکھ محفل برخواست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب گوباہ نکال دیا لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا ناجی نے اس سے کہا زکوئی تم کو یہاں لانے والا کون تھا ناجی نے اسے کہا زکوئی تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں وہ پتھر کون ہے زکوئی نے سوال کیا نئے امیر مصر ناجی نے کہا وہ سلان عاظم بھی ہے سلطان صلی اللہ دین ایوبی زکوئی نے پوچھا ہاں اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن کے برابر تمہیں سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا وہ شراب تو پیتا ہوگا زکوئی نے پوچھا نہیں شراب ناج کانا تفریر سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے نفرت کرتا ہے ناجی نے کہا میں نے سونا تھا کہ آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک تلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے تو کیا وہ تلسم ناکام ہوا زکوئی نے پوچھا میں نے ابھی تک ان کو ازمایہ نہیں ہے یہ کام تم کر سکتی ہو میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں ناجی نے کہا کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں زکوئی نے پوچھا نہیں ابھی نہیں میری اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جار میں پھنچ جائے پھر میں اسے اپنے پاس بیٹھ کر چلاپ پلا سکوں اگر اس کو قتل کرنا مقصود ہوا تو میں یہ کام ہشیس سے آسانی کے ساتھ کروا سکتا تھا ناجی نے جواب دیا یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں دوسری کرنا چاہتی ہیں زکوئی نے اتنا برجستہ جملہ سن کر زکوئی نے کہا اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چندلہ میں غور سے دیکھتا رہا لڑکی اس کے توقع سے زیادہ ذہین تھی ہاں زکوئی ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں کو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالا بن جائے آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا لیکن میں تمہیں یہ نہیں بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے اگر تمہارے خسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوگی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی تم کو موت سے بچا نہیں سکے گا تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے تم مجھے دھوکہ نہیں دی سکوگی اس لئے میں نے تمہارے ساتھ کھن کر بات کی ہے ورنہ میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشاور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا یہ آپ کو آنے والا وقت بتا دے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے زکوئی نے کہا مجھے یہ بت لائی ہے کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی میں اسے ایک جشن میں بڑا رہا ہوں ناجی نے کہا اور اسی رات میں ہی آپ کو اس کے خیمے میں داخل کر دوں گا میں نے تمہیں اس مقصد کے لئے بلائے ہے باقی میں سبال لوں گی زکوئی نے کہا وہ رات گزر گئی پھر اور کئی راتیں گزر گئی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی انتظامی اور فوج کی نئی بھرتی میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ناجی کی دعوت کو قبول کرنے کا وقت نہ نکار سکے آئی بن سفیان نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو ناجی کے مطابق جیروپورٹ دی تھی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا تھا سلطان نے علی بن سفیان سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجی سلیبوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ وہ سامب ہے جسے مصر کی امارت آستین میں پال رہے ہیں ابھی یہ کس آج کی یہاں تختم ہوگی کس نمبر تین ختم ہوگی نیکس جلدی اس کی کس اور اپیسوڈ اپلوڈ کر دی جائے گی آج کی ویڈیو یہیں تک کہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ سیریز داستان ایمان فیروشوں کی اس میں سب سے زیادہ جو بات کی جاری ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کی حیات زندگی پر داستانی حیات بیان کی جاری ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ ہماری ویڈیو کو لازتا دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا چینل کو بھی سبسکراب کیجئے گا تینکس پر آر واتسنگ اللہ نیکے بان